بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آ جائے لیکن نگاہیں مایوسی کے ساتھ چاروں طرف سے واپس آتی ہیں تو اتر کر وادی میں پہنچ کر دامن اٹھا کر دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی ہیں اس پر چڑھ کر نگاہیں چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کسی کو بھی نہ دیکھ کر پھر وہاں سے اتر آتی ہیں اور اسی طرح ان دونوں پہاڑیوں کا دمیانی تھوڑا سا حصہ دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی تے کر کے پھر صفحہ پر چھڑتی ہیں اسی طرح ساتھ مرتبہ کرتی ہیں ہر چکر کے بعد آ کر بچے کو دیکھ جاتی ہیں کہ اس کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفحہ مروہ کی صعی جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتداء یہی ہے ساتھویں مرتبہ جو حضرہ علیہ السلام مروہ پر آتی ہیں تو کچھ آواز کانوں میں پڑتی ہیں جو آپ خاموش ہو کر احتیاط سے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ آواز کیسی آواز پھر آتی ہے اور اب کی مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے تو آپ آواز کی طرف لپک کر آتی ہیں اور اب جہاں زمزم کا کواہ ہے وہاں جبریل علیہ السلام کو پاتی ہیں زمزم کا کواہ جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو آپ جواب دیتی ہیں کہ میں حاجرہ ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں جبریل علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم تمہیں اس سنسان بیابان میں کسے ثوب گئے ہیں آپ فرماتی ہیں اللہ کو فرمایا پھر تو وہ کافی ہے حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اے غیبی شخص آواز تو میں نے سن لی کیا کچھ میرا کام بھی نکلے گا جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رکڑی وہی زمین میں سے ایک چشمہ پانی کا اُبلنے لگا حاجرہ علیہ السلام نے ہاتھوں سے اس پانی کو مشک میں بھرنا شروع کیا مشک پر کر کے پھر اس خیال سے کہ پانی ادھر ادھر بہ کر نکل جائے آس پاس بار باندھنی شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ امی اسماعیل یعنی حاجرہ علیہ السلام پر رحم کرے اگر وہ اس طرح پانی کو نہ رکتی تو زمزم کونے کی شکل میں نہ ہوتا بلکہ وہ ایک جاری نہر کی صورت میں ہوتا اب حاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور دودھ پلانے لگی فرشتے نے کہا کہ تم بے فکر رہو اللہ تمہیں ضائع نہ کریں گے جہاں تم بیٹھی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اس بچے اور اس کے باپ کے ہاتھوں بنے گا حاجرہ علیہ السلام نے اب یہی رہائش اختیار کر لی زمزم کا پانی پیتی اور بچے سے دل بہلا تھی بارش کے موسم میں پانی کے سیلاف چاروں طرف سے آتے لیکن یہ جگہ ذرا اونچی تھی ادھر سے ادھر سے پانی گزر جاتا اور یہاں امن رہتا کچھ مدت کے بعد جرہم کا قبیلہ کدا کے راستے کی طرف سے اتفاقا گزرا اور مکہ مکرمہ کے نیچے کے حصے میں پڑاؤ کیا ان کی نظریں ایک آبی پرندے پر پڑی آپس نے کہنے لگے یہ پرندہ تو پانی کا ہے اور یہاں پانی کبھی نہ تھا ہماری آمد و رف یہاں سے کئی مرتبہ ہوئی یہ تو خوشک جنگل اور چٹیر میدان ہے یہاں پانی کہاں چنانچہ انہوں نے اپنے آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لئے بھیجے انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پانی ہے اب وہ سب آئے اور امی اسماعیل حاجرہ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہی یہاں ٹھہر جائیں پانی کی جگہ ہے آپ نے فرمایا ہاں شوق سے رہو لیکن پانی پر قبضہ میرا ہی رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجرہ علیہ السلام تو چاہتی ہی تھی کہ کوئی ہمجنس یعنی انسان مل جائے چنانچہ اس قافلے نے یہی پڑاؤ کر لیا اسماعیل علیہ السلام کا پہنانی کا اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے ان سب کو آپ سے بڑی ہی محبت ہو گئی یہاں تک کہ جب آپ بالغ ہوئے تو انہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے عربی زبان بھی سیکھی حاجرہ علیہ السلام کا انتقال یہی ہوا جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ اپنے لغت جگر کی ملاقات کے لئے تشریف لائے بعض روایات میں ہیں کہ آپ کا یہ آنا جانا برراق پر ہوتا تھا ملک شام سے آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے یہاں تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ ملے اپنی بہو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں یعنی تمہارے خوابن اسماعیل تو جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں یعنی شکار کو گئے ہیں آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے کہا برا حال ہے بڑی تنگی اور سختی ہے فرمایا اچھا جب تمہارا خوابن یعنی اسماعیل آئے انہیں سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ بدل ڈانے زبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو گویا آپ کو کچھ انسوسہ معلوم ہوا پوچھا کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے بیوی نے کہا ہاں ایسی ایسی شکل و شباحت کی ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے آپ کی نسبت پوچھا میں نے کہا وہ شکار کی تلاش میں باہر گئے ہیں پھر پوچھا کہ گزران کیسی چلتی ہے میں نے کہا بڑی سختی اور تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے پوچھا کچھ مجھ سے کہنے کو بھی فرما گئے ہیں بیوی نے کہا ہاں کہہ گئے ہیں کہ جب وہ آئیں میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ بدل ڈانے آپ فرمانے لگے بیوی سنو یہ میرے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام تھے اور جو فرما گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو الگ کر دوں چونکہ تم نے ناشکری کی جاؤ میں نے طلاق دی انہیں طلاق دے کر آپ نے اسی قبیلے میں اپنا دوسرا نکاح کر لیا ایک مدت کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام بے اجازتِ الہی یہاں آئے اس مرتبہ بھی اتفاقا زبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہمارے لئے روزی کی تلاش میں شکار ہو گئے ہیں آپ آئیے تشریف رکھئے جو کچھ حاضر ہے وہ تناول فرمائیے آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ بزر بزر کیسی ہوتی ہے کیا حال ہے جواب ملا کہ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور بفضللہ کشادگی اور راحت ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری خوراک کیا ہے کہا گوشت پوچھا تم پیتے کیا ہو جواب ملا پانی آپ نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں گوشت اور پانی میں برکت دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اناج ان کے پاس ہوتا اور یہ کہتی تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے اناج کی برکت کی دعا بھی کرتے اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ صرف گوشت اور پانی پر گزارا کر سکتے ہیں دوسرے لوگ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا اچھا میں جا رہا ہوں تم اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ وہ اپنی چوکٹ کو ثابت اور آباد رکھیں بعد اد اسماعیل علیہ السلام آئے سارا واقعہ معلوم ہوا آپ نے فرمایا یہ میرے والد مکرم تھے مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ نہ کروں تم شکر گزار ہو بیت اللہ کی تعمل پھر ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی اور آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیر سیرے کرتے ہوئے پایا اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہوئے اور باعدد ملے جب باپ بیٹا مل کر فارغ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل مجھے اللہ کا ایک حکم ہوا ہے آپ نے فرمایا ابا جو حکم ہوا ہو اس کی تعمیل کیجئے کہا بیٹا تمہیں بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا ارز کرنے لگے میں حاضر ہوں کہا اس جگہ اللہ کا ایک گھر بنانا ہے کہنے لگے بہت بہتر اب باپ بیٹے نے بیت اللہ کی نیو رکھی یعنی بنیاد اور دیواریں اونچی کرنی شروع کی اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام چنتے جاتے تھے جب دیواریں قدریں اونچی ہو گئیں تو ضبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم کا پتھر لائے اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کے پتھر رکھتے جاتے تھے اور دونوں باپ بیٹے یہ دعا مانتے جاتے تھے کہ باری تعالیٰ آپ ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائیے آپ سننے اور جاننے والے ہیں یہ حدیث مخاری کی ہے نیت یہ روایت اور کتب حدیث میں بھی ہے کہیں مختصر اور کہیں مفصلن ایک صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو دنبہ زبا ہوا تھا اس کے سینگ بھی کعبت اللہ میں تھے یہ روایت مصرد احمد کی ہے علی رضی اللہ عن سے بھی یہی لمبا واقعہ ثابت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیٹ اللہ کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے سر پر ایک بادل سا ملاحظہ فرمایا جس میں سے آغاز آئی کہ اے ابراہیم جہاں جہاں تک اس بادل کا سایہ ہے وہاں تک کی زمین بیٹ اللہ میں لے لو کمی زیادتی نہ ہو اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بیٹ اللہ بنا کر وہاں حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے لیکن پہلی ہی روایت ٹھیک ہے اور اسی طرح تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ بنا پہلے رکھ دی تھی لیکن بنایا بعد میں اور بنانے میں بیٹا اور باپ دونوں شامل تھے جیسا کہ قرآن کریم کی الفاظ بھی ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے علی رضی اللہ عن سے بنا بیٹ اللہ کی ابتدائی قیفیت دریافت کی تو آپ رضی اللہ عن نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بناو ابراہیم علیہ السلام گھا بنائے کہ مجھے کہاں بنانا چاہیے کس طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہیے وغیرہ اس پر سکینہ نازل ہوا اور حکم ہوا کہ جہاں یہ ٹھہرے وہاں تم میرا گھر بناو آپ نے بنانا شروع کیا جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا کوئی اچھا سا پتھر دھونڈ لاؤ آپ پتھر دھونڈ لائے تو دیکھا کہ اببا جان اور پتھر وہاں لگا چکے ہیں پوچھا یہ کون لائیا آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے یہ پتھر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے آئے قابل احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائے سے پہلے پانی پر بلبلوں کے ساتھ جھاگ سی تھی یہی سے زمین پھیلائی گئی علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قابل اللہ بنانے کے لئے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام آرمینیہ سے تشریف لائے تھے سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حجر اسود جبرائیل علیہ السلام ہن سے لائے تھے اس وقت وہ سفید چمکدار یاقود تھا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا پورے لوگوں کے خطاکار ہاتھوں سے اس کا رنسیاہ ہو گیا اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھی انہی پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی عبد الرزاق میں ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اترے تھے اس وقت ان کا قد لمبا تھا زمین پر آنے کے بعد فرشتوں کی تسبیح نماز و دعا وغیرہ سنتے تھے جب قد گھڑ گیا اور وہ پیاری آوازیں آنی بند ہو گئیں تو گھبرانے لگے حکم ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ آدم علیہ السلام چلے جہاں جہاں آدم علیہ السلام کا قدم پڑا وہاں آبادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک یاقوت اتارا اور بیت اللہ کی جگہ رکھا اور اسے اپنا گھر قرار دیا آدم علیہ السلام یہاں تواف کرنے لگے اور مانوس ہوئے گھبراہت جاتی رہی نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں یہ پھر اٹھ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا آدم علیہ السلام نے یہ گھر خراء تور زیتہ تور سینہ اور جودی ان پانچ پہاڑوں سے بنایا تھا لیکن ان تمام روایات میں تضاد ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تکراؤ واللہ عالم بعض روایات میں ہیں کہ زمین کی پیدائے سے دو ہزار سال پہلے بیت اللہ بنایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے نشان بنانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام چلے تھے تو اس وقت یہاں جنگلی درختوں کے سوا کچھ نہ تھا دور عمالیق کی آبادی تھی یہاں آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حاجر علیہ السلام کو ایک چھپر تلے بٹھا گئے ایک اور روایت میں ہے بیت اللہ کے چار ارکان ہیں اور ساتوی زمین تک وہ نیچے ہوتے ہیں اور روایت میں ہے کہ ذلقر نہیں جب یہاں پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بناتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا ہم اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنا رہے ہیں پوچھا کیا دلیل کہا یہ بھیڑیے گواہی دیں گے پانچ بھیڑیوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے معمور ہیں ذلقر نہیں خوش ہو گئے اور کہنے لگے میں نے مان لیا ازرقی کی تاریخ میں ہے کہ ذلقر نہیں نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام رضبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا تواس کیا واللہ عالم صحیح بخاری میں ہے کہ قواعد بنیان اور اساس کو کہتے ہیں یہ قاعدہ کی جماع ہے قرآن میں اور جگہ ہے والقواعد من النساء اس کا مفرد بھی قاعد ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتی کہ تمہاری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعد ابراہیم علیہ السلام سے گھٹا دیا میں نے کہا آپ اسے بڑھا کر اصلی بنا پر کر دیں فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا اسلام تازہ اور ان کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جب یہ حدیث پہنچی تو فرمانے لگے شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ اسود کے پاس کے ستونوں کو چھوٹے نہ تھے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اے عائشہ اگر تمہاری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نیا نیا نہ ہوتا تو میں کعبے کے خزانے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر ڈالتا اور دروازے کو زمین دوست کر دیتا اور حطین کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کا دوسرا دروازہ بھی بنا دیتا ایک آنے کے لیے اور دوسرا جانے کے لیے چنانچہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے زبان خلافت میں ایسا ہی کیا صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ اسے میں دوبارہ بناہ ابراہیمی پر بناتا اور روایت میں ہے کہ ایک دروازہ مشرق رخ کرتا اور دوسرا مغرب رخ اور چھے ہاتھ حتیم کو اس میں داخل کر لیتا جسے قریش نے باہر کر دیا ہے یہ روایت مسلم کی ہے قریش مسکہ اور بیت اللہ کی تعمیر میں کر دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پانچ سال پہلے قریش نے نئے سیرے سے کعبہ بنایا تھا اس کا مفسر ذکر ملاحظہ ہو اس بنا میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے پینتیس سال آپ کی عمر تھی اور پتھر آپ بھی اٹھاتے تھے ابن ساک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس سال کی ہوئی اس وقت قریش نے قابے کو نئے سیرے سے بنانے کا ارادہ کیا ایک تو اس لیے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھی چھت نہ تھی دوسرے اس لیے بھی کہ بیت اللہ کا خزانہ چوری ہو گیا تھا جو بیت اللہ کے درمیان میں ایک گہرے گڑے میں رکھا ہوا تھا یہ مال دوائک نامی آدمی سے ورامد ہوا تھا جو خزاعہ کے قبیل بنی ملیخ ابن عمر کا مولا تھا ممکن ہے چوروں نے یہاں لاکر رکھا ہو لیکن اس کے ہاتھ اس چوری کی وجہ سے کاٹے گئے ایک اور قدرتی سہولت بھی ان کے لیے ہو گئی تھی کہ روم کے تاجروں کی ایک کشتی جس میں بہت عالی درجے کی لکڑیاں تھی وہ توفان کی وجہ سے جدہ کے کنارے آ لگی تھی یہ لکڑیاں چھت میں کام آ سکتی تھی اس لیے قریشیوں نے انہیں خرید لیا اور مکہ کے ایک بڑھائی کو جو قلطی قبیلے میں سے تھا چھت کا کام سوپا یہ سب تیاریاں تو ہو رہی تھی لیکن بیت اللہ کو گرانے کی حمد نہیں پڑتی تھی اس کی قدرتی اسباب بھی مہیا ہو گئے بیت اللہ کے خزانے میں ایک بہت بڑا ازدہا تھا جب کبھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ مو پھاڑ کر ان کی طرف لپکتا تھا یہ ساپ ہر روز اس کوئے سے نکل کر بیت اللہ کی دیواروں پر آ بیٹھتا تھا ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا وہ اسے پکڑ کر لے اڑا قریشیوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا ارادہ مرضی مولا کے مطابق ہے لکڑیاں بھی ہمیں مل گئیں بڑی ہمارے پاس موجود ہے ساپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دفع کیا اب انہوں نے مستقل ارادہ کر لیا کہ قابط اللہ کو گرا کر نئے سیرے سے بنائیں سب سے پہلے ابن وحب کھڑا ہوا اور ایک پتھر قابط اللہ کا اتارا جو اس کے ہاتھ سے اڑ کر پھر وہیں جا کر نصب ہو گیا اس نے تمام قریش کو خطاب کر کے کہا سنو بیت اللہ کے بنانے میں ہر شخص اپنا طیب اور پاک مال ہی خرچ کریں اس میں زناکاری کا روپیہ سودی بیوپار کا روپیہ ظلم سے حاصل کیا ہوا مال نہ لگانا بعض لوگ کہتے ہیں یہ مشورہ ولید ابن مغیرہ نے دیا تھا اب بیت اللہ کے حصے بانٹ لیے گئے دروازے کا حصہ بنو عبدی مناف اور بنو زہرہ بنائیں حجر اسود اور رکھن امانی کا حصہ بنو مخزوم بنائیں قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں کعبہ کا پچھلا حصہ بنو جمح اور بنو سہم بنائیں حتیم کے پاس کا حصہ بنو عبد الدار ابن قسی اور بنو اسج ابن عبد العزہ اور بنو عدی ابن کعب بنائیں یہ معاملہ تیپ آ جانے کے بعد بیت اللہ کی پہلی امارت گرانے کا مسئلہ پیش آیا لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ اسے گرانا شروع کرے آخر ولید ابن مغیرہ نے کہا لو میں شروع کرتا ہوں خدا لے کر اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ آپ کو خوب علم ہے کہ ہمارا ارادہ برا نہیں ہم آپ کے گھر کو اجاننا نہیں چاہتے بلکہ اس کے آباد کرنے کی فکر میں ہے یہ کہہ کر کچھ حصہ دونوں رکن کے کناروں کا گرایا قریشیوں نے کہا بس اب چھوڑ دو اور رات بھر انتظار کرو اگر اس شخص پر کوئی وعبال آ جائے تو یہ پتھر اسی جگہ پر لگا دینا اور خاموش ہو جانا اور اگر کوئی عذاب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس کا گرانا رب کو ناپسند نہیں پھر کل سب مل کر اپنے اپنے کام میں شروع ہو جانا چنانچہ صبح ہوئی اور ہر طرح خیریت رہی اب سارے آگے اور بیت اللہ کی اگلی امارت کو گرا دیا یہاں تک کہ اصلی نیو یعنی بنائے ابراہیمی تک پہنچ گئے یہاں سبز رنگ کے پتھر تھے اور ایک دوسرے میں گویا پیوست تھے ایک شخص نے دو پتھروں کو الگ کرنا چاہا اس میں قدال ڈال کر زور لگایا تو پتھر کے حلے کے ساتھ ہی تمام زمین حلے لگی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ انہیں جدا کر کے اور پتھر ان کی جگہ لگانا اللہ کو منظور نہیں اس لیے ہمارے بس کی بات نہیں اس ارادے سے باز رہے اور ان پتھروں کو اسی طرح رہنے دیا حجرِ اسود نصب کرنے کا قصہ پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کے مطابق علاہدہ علاہدہ پتھر جمع کیے اور عمارت بننی شروع ہوئی یہاں تک کہ حجرِ اسود رکھنے کی جگہ تک پہنچے اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے یہاں تک کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آگئی قبیلے آپس میں کھج گئے اور لڑائی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے بنو عبد الدار اور بنو عدی نے ایک برطن میں خون بھر کر اس میں ہاتھ دگو کر حلف اٹھایا کہ سب کٹ مریں گے لیکن حجرِ اسود کسی کو نہیں رکھنے دیں گے اسی طرح چار پانچ لن گزر گئے پھر قریش مسجد میں جمع ہوئے کہ آپس میں مشورہ اور انصاف کریں تو بنو امیہ بن مغیرہ نے جو قریش میں سب سے زیادہ عمر اور اقل منت تھے کہا سنو لوگو تم اپنا منصف کسی کو بنا لو وہ جو فیصلہ کرے سب منظور کر لو لیکن پھر منصف بنانے میں اختلاف ہوگا اس لئے ایسا کرو کہ اب جو سب سے پہلے یہاں مسجد میں آئے وہی ہمارا منصف اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا اب منتظر ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے پس سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کو دیکھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے ہم آپ کے حکم پر رضا مند ہیں یہ تو امین ہیں یہ تو محمد ہیں پھر سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ کو کہہ سنایا آپ نے فرمایا جاؤ کوئی موٹی اور بڑی سی چادر لاؤ وہ لے آئے آپ نے حجرِ اسود اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس میں رکھا پھر فرمایا ہر قبیرے کا سردار آئے اور اس کپڑے کا کونہ پکڑ لے اور اس طرح ہر ایک حجرِ اسود کے اٹھانے کا حصہ دار بنے کی خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے اسے تھام کر اونچا کیا جب اس کے رکھنے کی جگہ تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ رکھ دیا اور وہ نزاع اختلاف بلکہ جدال و قتال رفاہ ہو گیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنے گھر میں اس مبارک پتھر کو نصب کرایا رسول اللہ پر وحی نازل ہونے سے پہلے قریش رسول اللہ کو امین کہا کرتے تھے اب پھر اوپر کا حصہ بنا اور قابت اللہ کی عمارت تمام ہوئی ابن ساق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں قعبہ اٹھارہ ہاتھ کا تھا قباطی کا پردہ چڑھایا جاتا تھا پھر چادر کا پردہ چڑھنے لگا ریشمی پردہ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے چڑھایا قعبے کی یہی عمارت رہی یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی اتدائی زمانے میں ساٹھ سال کے بعد یہاں آگ لگی اور قابہ جل گیا یہ یزید ابن معاویہ کی ولایت کا آخری زمانہ تھا اور اس نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا مکہ میں محاصرہ کر رکھا تھا ان دنوں میں خلیفہ مکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث سنی تھی اسی کے مطابق رسول اللہ کی افتمنہ پر بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی قواعد پر بنایا حطیم اندر شامل کر دیا مشرق مغرب دو دروازے رکھے ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا اور دروازوں کو زمین کے برابر رکھا آپ کی امارت کے زمانے تک قابت اللہ یوں ہی رہا یہاں تک کہ ظالم حجاج کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے اب حجاج نے عبد الملک ابن مروان کے حکم سے قابے کو پھر توڑ کر پہلے کی طرح بنا لیا صحیح مسلم شریف میں ہے یزید ابن معاویہ کے زمانے میں جبکہ شامیوں نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور جو ہونا تھا وہ ہوا اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہمہ نے بیت اللہ کو یوں ہی چھوڑ دیا موسم حج کے موقع پر لوگ جمع ہوئے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کیا سارا کعبہ ہی گرا کر نئے سرے سے بناوں یا جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی اصلاح کرلوں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا میری رائے ہے کہ آپ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی مرمت کر دیں باقی سب پرانا ہی رہنے دیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو کیا وہ خوش نہ ہوگا کہ اسے نئے سرے سے بنائے پھر تم اپنے رب بازدوجل کے گھر کی نسبت اتنی کمزور رائے کیوں رکھتے ہو اچھا میں تین دن تک اپنے رب سے استخارہ کروں گا پھر جو سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا تین دن کے بعد آپ کی رائے یہی ہوئی کہ باقی ماندہ دیواریں بھی توڑ دی جائیں اور از سرے نو کعبے کی تعمیر کیا جائے چنانچہ یہ حکم دے دیا لیکن کعبے کو توڑنے کی کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی در تھا کہ جو پہلے توڑنے کیلئے چڑھے گا اس پر عذاب نازل ہوگا لیکن ایک باہمہ شخص چڑھ گیا اور اس نے ایک پتھر توڑا جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ عیزہ نہیں پہنچی تو پھر سب نے گرانا شروع کیا اور زمین تک برابر اکسان صاف کر دیا اس وقت چاروں طرف ستون کھڑے کر دیا تھے اور ایک کپڑا تان لیا تھا اب بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی خالہ سے سنا وہ کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر لوگوں کا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس خرچ بھی ہوتا جس سے میں بنا سکوں تو حطیم میں سے پانچ ہاتھ بیت اللہ ملے لیتا اور کعبے کے دو دروازے بناتا ایک آنے کا اور ایک جانے کا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کر کے فرمایا اب لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب کا نہیں رہا ان سے خوف جاتا رہا اور خزانہ بھی معمور ہے میرے پاس کافی روپیہ ہے پھر کوئی وجہ نہیں کہ میں رسول اللہ کی تمنہ پوری نہ کروں چنانچہ پانچ ہاتھ حطیم میں سے اندر لے لیا اور اب جو خدائی کی ابراہیمی بنیاد نظر آنے لگی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لی اور اسی پر دیوار کھڑی کی بیت اللہ کا طول اٹھارہ ہاتھ کا تھا اب اس میں پانچ ہاتھ اور بڑھ گیا تو طول چھوٹا ہو گیا اس لیے طول میں دس ہاتھ اور بڑھایا گیا اور دو دروازے بنائے گئے ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حجاز نے عبد الملک کو لکھا اور ان سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائیں یہ بھی لکھ بھیجا کہ مکہ مکرمہ کے عادلوں نے دیکھا ہے ٹھیک ابراہیم علیہ السلام کی نیو پر کعبہ تیار ہوا ہے لیکن عبد الملک نے جواب دیا کہ طول کو تو باقی رہنے دو حتیم کو باہر کر دو اور دوسرا دروازہ بند کر دو حجاز نے اس حکم کے مطابق کعبہ کو گرا کر پھر عبد الملک کے کہنے کے متعدق بنا دیا لیکن سنت طریقہ یہی تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بنا کو باقی رکھا جاتا اس لیے کہ رسول اللہ کی چاہت یہی تھی لیکن اس وقت رسول اللہ کو یہ خوف تھا کہ لوگ بدگمانی نہ کریں ابھی نئے نئے اسلام میں داخل جہوے تھے لیکن یہ حدیث عبد الملک ابن مروان کو نہیں پہنچی تھی اس لیے اس نے اسے توڑوا دیا جب اسے حدیث پہنچی تو رنج کرتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ ہم اسے یوں ہی رہنے دیتے اور نہ توڑواتے چنانچہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حارث ابن عبداللہ جب ایک وقت میں عبد الملک ابن مروان امیر المؤمنین کے پاس پہنچے تو عبد الملک نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو خبید یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نے سنی ہوگی حارث نے کہا ضرور سنی تھی خود میں نے بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے پوچھا تم نے کیا سنا ہے کہا میں نے سنا ہے آپ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تمہاری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا اگر تمہاری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں نئے سرے سے ان کی کمی کو پورا کر دیتا لیکن آؤ میں تمہیں اصلی نیو بتا دوں شاید کسی وقت تمہاری قوم پھر اسے اس کی اصلیت پر بنانا چاہے تو رسول اللہ نے صدقہ رضی اللہ عنہ کو حطیم میں قریبا ساتھ ہاتھ اندر داخل کرنے کو فرمایا اور فرمایا میں اس کے دو دروازے کر دیتا ایک اندر آنے کا اور ایک جانے کا اور دونوں دروازے زمین کے برابر رکھتا ایک مشرقی رخ رکھتا اور دوسرا مغرب رخ جانتی بھی ہو کہ تمہاری قوم نے دروازے کو اتنا اوچھا کیوں رکھا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے خبر نہیں فرمایا محض اپنی اوچھائی اور بڑھائی کے لیے کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں جب کوئی شخص اندر جانا چاہتا تو اسے اوپر سے دھکا لے دیتے تھے وہ گر پڑتا اور جسے داخل کرنا چاہتے اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے لیتے عبد الملک نے کہا اے حارف تم نے خود اس حدیث کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے تو تھوڑی دیر تک تو عبد الملک اپنی لکلی ٹکائے سوچتے رہے پھر کہنے لگے کہا اشکے میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے ایک مرتبہ تواف کرتے ہوئے عبداللہ بن زبر رضی اللہ عنہ کو کوس کر کہا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس حدیث کا بہتان بانتے تھے تو حارف رضی اللہ عنہ نے روکا اور شہادت دی کہ وہ سچے تھے میں نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے اب عبد الملک افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ توڑتا قاضی عیاء والامام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خلیفہ حارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر قابط اللہ کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے کے مطابق بنا دوں امام مالک نے فرمایا آپ ایسا نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ قابا بھی بادشاہوں کا ایک کھلو نہ بن جائے جو آئے اپنی طبیعت کے مطابق توڑ پڑ کرتا رہے چنانچہ خلیفہ اپنے ارادے سے باد رہے یہی بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے کہ قابا کو بار بار شیئر نہ ٹھیک نہیں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابے کو تو چھوٹی پندلیوں والا ایک حبشی پھر خراب کرے گا رسول اللہ فرماتے ہیں گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ سیاہ فام ایک ایک پتھر الگ الگ کر دے گا غالبا یہ ناشدنی واقعہ جس کے دیکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے یاجوج ماجوج کے نکل چکنے کے بعد ہوگا صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج عمرا کرو گے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا لیجئے یعنی مخلص بنا لیجئے مطی بنا لیجئے موحد بنائیے شرک سے بچائیے ریاکاری سے محفوظ رکھئے خوشوہ خودو عطا فرمائیں سلام ابن ابی مطیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان تو تھے ہی لیکن اسلام کی ثابت قدمی طلب کرتے ہیں جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا قد فعلتو میں نے تمہاری یہ دعا قبول فرمائی پھر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں جو قبول ہو جاتی ہے بنی اسرائیل بھی آپ کی اولاد میں ہیں اور عرب بھی قرآن میں ہیں وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّتُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت حق و عادل پر تھی لیکن روانی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لیے یہ دعا ہے گو عام طور پر دوسروں کو بھی شامل ہو اس لیے کہ اس کے بعد دوسری دعا میں ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجئے اور اس رسول سے مراد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ یہ دعا بھی پوری ہوئی جیسے فرمایا لیکن اس سے آپ کی رسالت خاص نہیں ہوئی بلکہ آپ کی رسالت عام ہے عرب عجم سب کے لیے جیسے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں ان دونوں نبیوں کی یہ دعا جیسی ہے ایسی ہی ہر متقی کی دعا ہونی چاہیے جیسے قرآنی تعلیم ہے کہ مسلمان یہ دعا کریں رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِ وَجَعَلْنَا لِلْمُسْتَقِينَ اِمَامًا یعنی اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھندک عطا فرمائیے اور ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا دیجئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ انسان یہ چاہے کہ میری اولاد میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عابد یعنی عبادت کزار رہے اور جگہ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بد پرستی سے بچائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر تین کام جاری صدقہ عالم جس سے نفع حاصل کیا جائے اور نیک اولاد جو دعا کرتی رہے یہ روایت مسلم کی ہے پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مناسق دکھائیے یعنی احکام حج وزبح وغیرہ سکھائیے کعبے کی امارت پوری ہو جانے کے بعد عبریل علیہ السلام آپ کو لے کر صفحہ پر آتے ہیں اور پھر مرواں پر جاتے ہیں پھر فرماتے ہیں یہ شعائر اللہ ہیں پھر بنا کی طرف لے کر چلے آقبہ پر شیطان درخت کے پاس کھڑا ہوا ملا تو فرمایا تکبیر کہہ کر اسے کنکریہ ماریے ابلیس یہاں سے بھاگ کر جمرہ غصہ کے پاس جا کھڑا ہوا یہاں بھی اسے کنکریہ ماری تو یہ خبیص ناومید ہو کر چلا گیا اس کا ارادہ تھا کہ حج کے احکام میں کچھ دخل دے لیکن موقع نہ ملا اور مایوس ہو گیا یہاں سے آپ کو مشارع الحرام میں لائے پھر عرفات میں پہنچایا پھر تین مرتبہ پوچھا کہو سمجھ لیا آپ نے فرمایا ہاں دوسرے روایت میں تین جگہ شیطان کو کنکریہ مارنی مر بھی ہیں اور ہر شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریہ ماری ہیں موسیقی موسیقی